ہیلو دوستوں سواگت ہے آپ کے اپنے چینل سیبل سائٹ ویجٹ پہ تو فرنس آج دو چیز میں میں بات کروں گا ایک تو میں بتاؤں گا کہ ہمارا جو تھکنس رہتی ہے پلسٹر کی کتنی رکھنی چاہیے ایس پر سٹانڈر جہاں جو اچھا مطلب اس کی لائف رہے اس حساب سے میں آج آپ کو بتاؤں گا پہلے میں بتا دیتا ہوں آپ کا مطلب ایک ہماری جو فینش رہتی ہے اس کو سٹوکو فینش بولتی ہے جہاں فائن سپری فنش جو ہماری جالی رہتی ہے شانے والی رہتی اس میں کھا کرتے ہیں جو بھی تین ایم ایم کی جالی لیں گے اس میں سے جو پارٹیکل باہر نکل آئیں گے اس کو ہم رکھ لیں گے اس کو سیمنٹ پیسٹ کے ساتھ مکس کرتے ہیں اور اس کو ہم سپری کرتے ہیں اس پہ وال پہ پلاسٹر کی ہوگا اور یہ باہر ہی اچھی لگتی ہے آگے میں دکھاتا ہوں کیسے کرتے ہیں یہ دیکھو یہ ایسے مطلب ایک بار پلاسٹر ہو جاتا ہے ہمارا سیکنڈ لیر آ جاتی ہے اس کے بعد اس سے ہم یہ دبا جاتا رہتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اندر گھومتا رہتا ہے اور اس سے کیا ہوگا جو پارٹیکل ہوں گے وہ یہ فورس کے ساتھ اوپر دیوار پر لگتے ہیں یہ تو ہمارا سیمپل سا پروسٹر ہے ہمارا دبے میں ڈال کے کرتے ہیں اس میں کافی پرسٹر پائپس بھی آتی ہیں ان سے بھی ہم ایزلی کر سکتے ہیں اور یہ کافی رف سرفیس ٹیکچر اچھا دیکھتا ہے جب ایک بار پینٹنگ وینٹنگ ہو جائے گے یہ کافی اچھا دیکھتا ہے تو کرتے کیسے ہیں اس کو دیکھو سامنے جو ہمارا مٹیریل بنا ہویا اس میں ہم نے ریتی ڈالی ہوئے اور سیمنٹ کی پیسٹ بنائی ہوئے اس میں اچھے سے بڑھ دیں گے تھوڑا لیوکوڈ فارم رکھنا پڑے گا کیوں اگر پیسٹی ہوگا تو وہ اچھے سے چپ کرنے سیمنٹ باہر دیکھے گا تو اس کو کر لیتے ہیں آپ پروسس دیکھو ابھی یہ تو ہو گیا ہمارا کی ہم اس کی فنیش کیسے کرتے ہیں ابھی آج میں بتاؤں گا آپ کو اس کی مطلب ہمیں تھکنس کتنی رکھیں گے کی ہماری وہ اس کی جو لائف ہے وہ پلاسٹر کی اچھی رہے باہر کی ایکسٹرنل پلاسٹر کتنی تھکنس رکھنے ہیں انٹرنل کتنا رکھنے وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے میں بتاتا ہوں جو ہمارا انٹرنل پلاسٹر رہے گا تو اگر سنگل کوٹ ہے وہ تو 6 mm کا یہاں 12 mm کا آپ کر سکتے ہو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ سلنگ میں کر رہے ہیں اگر سلنگ میں مطلب 6 mm کا رکھو گے وہ بھی چلے گا اور جو اگر ڈبل کوٹ کرنے آپ کو مطلب آپ کو 20 mm کا آپ انٹرنل پلاسٹر میں رکھ سکتے ہو جو ہمارا آ رہے گا پہلے آپ نے 12 mm کا کوٹ کر لینا ہے اس کو رف کر کے رکھ لینا ہے اور دوسرا جو ہمارا کوٹ آئے گا وہ کتنا ہوگا آٹھ ایم ایم کا اور جو فرسٹ کوٹ کیا رہے گا اس کو آپ کو رف کر لینا یہ آپ کو چیز تھیان میں دینی ہے اور مطلب 48 گھنٹے کے بعد سیکنڈ کوٹ کر دینا ہے اگر اچھا اس کا بانڈ چاہیے نہیں تو وہ کیا ہوگا مطلب اس میں بانڈ نہیں بڑھے گا وہ پپڑی بڑھنے کے چانسز بہت زیادہ رہتے ہیں تو اگر کرتے ہیں ہم نیرو پلاسٹر تو نیرو پلاسٹر میں کتنا ہوتا ہے دو سے تین ایم ایم آپ کو تھکنیس رکھنی ہے اکارڈنگ سی پی ڈیو ڈی اور جو ہمارا پی او پی رہتا ہے پلاسٹر اپ ایریس اس کی شے ایم ایم سے زیادہ تھکنیس نہیں رکھنی ہے وہ فٹنے کے چانسز کافی زیادہ رہتے ہیں اور جو ہمارا آتا ہے ایکسٹرنل پلاسٹر اس کی تکنیس آپ کو تو بیس سے پچیس ایم ایم آپ رکھ سکتی ہو مطلب اگر بیس ایم ایم رکھ رہے ہو تو وہی سیم آپ کو بار ایم ایم کا پہلا قوڑ وہ دوسرا آٹھ ایم ایم کا اگر پچیس کا تو پہلا قوڑ ہمارا پندر ایم ایم کا اور دوسرا دس ایم ایم کا اگر میں بات کروں جو پلاسٹر کے لیے سینڈ یوز کرنی ہے تو وہ سب سے اچھی جو سینڈ رہتی ہے وہ ریور سینڈ رہتی ہے ایسے تو گھر پہ آپ کو مطلب پتا نہیں چلے گا کہ کتنے مائکرون کی آپ کو یوز کرنی ہے لیکن جو انجینئرز ہیں تو ان کو ہونا چاہیے گی جو ہماری ڈیڑھ سو مائکرون سے 2.36 mm میں رہتی ہے پلاسٹر کے لیے کافی اچھی ہوتی ہے وہ جو میں فنش کی بات کر رہا تھا مطلب جیسے ہمارا سینگل کوڈ ہو جاتا ہے اس کے پاس ایریا کو رف کر دینا ہوتا ہے تو ویسے ہی اس کو رف کر دیں گے اور دوسرا لیر اس پر کر دیں گے تو ان دونوں میں اچھی بانڈ بنے گی اور وہ crack نہیں ہوگا شکریہ شکریہ